آتنگ کے خلاف کشمیر میں انقلاب نظر آ رہا ہے اور میسج دینے کی کوشش دہشتگردوں کو آتنگ کیوں اور ان کی آقاوں کو یہ کہ اس وقت میں ہم ایک جھٹ ہیں اور ہمیں باٹا نہیں جا سکتا شریع نگر میں دو ٹیچرز کی ہتیا کے خلاف بڑا پردرشن ہوا ہے گھاٹی میں ہتیا کے خلاف سڑک پر اترے سکھ سمودائے کے لوگ پرنسپل سپندر کور کی ہتیا کے ویروت میں یہ پردرشن کیا گیا آتنگ کی کرتوت کے خلاف غصے میں ہیں کشمیر کے لوگ آتنگ کی سنگٹھن ٹی آر ایف کے خلاف لوگ لگا رہے ہیں نارے اور میسج دینے کی کوشش یہ سندیج دینے کی کوشش یہ کہ اب دہشتگردی کی بارداتوں کو گھاٹی کے اندر برداشت نہیں کیا جائے گا آتنگ کیوں نے کل دو ٹیچرز کی ہتیا کر دی تھی اور اس سے پہلے تین اور سیویلینز کی جان لی تھی اسی کے خلاف اب جمہو کشمیر میں جگہ جگہ پروٹیسٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس بھی دین نے کیا ہے اس نے قتل کیا ہے کہ ان کو قتل ہونا ہی ہے یہ ہم کبھی برداشت نہیں کریں ہم ان کو بلکی چونوں سے ممروائیں گے اسی بات نہیں ہم کبھی برداشت نہیں کریں چاہے وہ سکھ ہو مسلم ہو وہ تو کسی کو بھی قتل کیا جائے کوئی بھی طرح اجازت نہیں دیتا ہے کسی کو قتل کرنا یہ سب سے بڑا ایک ہونا ہے سنگر میں جس طرح لگاتا ہے ایک کے بعد ایک ملٹنڈوں دھورا جو ہے عام ناظروں پر حملہ کیا جا رہا ہے اور کل سنگر کے سکول میں دو شکشکوں کو جو ہے ملٹنڈوں دھورا گولی مار کر ان کی ہتیہ کر دی اس کے خلاف آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں جو سکھ کمیونٹی ہے وہ اس سمیں جو ہے پردیشن کر رہی ہے حالانکہ جو سکھ ملہ شکشک ہے سپندر کور اس کی جو اب لاسٹ رائٹس ہے اسے لے جائے جا رہا ہے اور ایک احتیجاز کے طور پر آپ صاف طور پر تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں جو سکھ کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ اس کون خرابے کے خلاف ویلود کر رہے ہیں اور انصاف کی گوہار لگا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کڑی سرکشہ بھی یہاں پر ہے کیونکہ جس طرح سکھ کمیونٹی کی طرف سے آج جو ہے سکھ شکشک کے انتیم سلسکار سے پہلے جو ہے یہاں احتیجاج رکھا گیا تھا اور یہ احتیجاج اس کے رہیشی گھر سے ریزنسی روڈ جانا ہے لیکن پولیس کی باری نفری یہاں پر تینات ہے پچھلے کچھ دنوں سے جس طرح ملٹیلٹوں دوارہ کئی سویلینز پر حملہ کیا گیا انہیں مارا گیا اس کی ضد میں فلال جو شکشک ملہ تھی وہ بھی آگئی جو کسی کمیونٹی سے وابستہ تھی اور لگاتار اس کے چلتے سکھ کمیونٹی میں آپروش ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں آج جو یہاں پر پرزیشن رکھا گیا تھا اس کا اہم جو آج مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو خون خرابہ ہے یا ملٹنڈ دوارہ جو یہاں پر گتویدی کی جاری ہے اس کا ویروت کیا جائے ہتھیا کے خلاف لگاتار سکھ کمیونٹی کی طرف سے یہاں پر پرزیشن ہو رہا ہے اور تیاریف یعنی در ریجسٹریس فرنٹ کے خلاف بھی یہاں پر لگاتار نعرہ بازی ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سپندر کور جو کی مہلہ شکشک تھی جس کی کل ملٹنڈ دوارہ ہتھیا کر دی گئی تیاریف نے اس ہتھیا کی ذمہ داری لیے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے سپندر کور کی دیڈ باڈی جو ہے وہ آخری رسومات کے لیے اس پرزیشن کے ذریعے لی جاری ہے اس پرزیشن میں یہ سندیج دینے کی کوشش کی جاری ہے کہ یہاں جو مائنی آٹی کمیٹی ہے وہ ڈری ہوئی نہیں ہے اور تیاریف جیسے ملٹن سنگتن کا وہ لگاتار سکھ طریق سے سے ویروت کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں فیلحال سپندر کور کے گھر سے یہ احتجاج جو ہے لگاتار آگے بڑھتے ہوئے تمام جو پرزیشن کاری ہیں وہ نعرہ بازی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور سپندر کور جو ہے اس کی ریڈ باڈی جو ہے وہ اس پرزیشن کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہاں ریجنسی روڈ پہنچ کر کنمیشن کے لیے لیا جائے گا سپندر کور کے گھر سے آپ تمام جو پرزیشن کاری ہے وہ جہاں گیر چوک پہنچے ہیں اور سیویل سیکریٹریٹ کی اور جانے کا پریاس کر رہا ہے لیکن پولیس نے یہاں پر سخت جو ہے بیرک ایڈنگ کی تھی لیکن بیرک ایڈنگ کو توڑ کر جو پرزیشن کاری اب آگے سیویل سیکریٹریٹ کی اور بڑھنے کا پریاس کر رہے ہیں کیونکہ لگاتار جو آکروش سپندر کور کی ہتیہ کے بعد سکھ کمیونٹی اور کشمیر گاٹی میں ہیں اس کے چلتے یہ جو سخت پرزیشن ہے آج دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ کشمیر گاٹی میں جس طرح ٹی ایر ایف نے ایک کے بعد ایک شہریوں کی ہلاکت کی اس کے چلتے یہ ویرک پرزیشن آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے آپ سپندر کور کے رشتیدار جو مہلائیں خاص طور پر آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں وہ بھی اس پرزیشن کا حصہ بنے ہیں کیونکہ جس طرح پریوار کا کہنا ہے کہ سپندر کور جو شکشک تھی آخر اس کا کسور کیا تھا وہ کشمیر گاٹی میں بچوں کو شکشا دیتی تھی اور ملٹنڈون دورہ اس پر اور اس کے دوسرے شکشک پر جو ہے یہ حملہ جو ہے بلکل بھی قبول نہیں ہے اور اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بیرک ایڈنگ کو جو ہے ہٹایا جا رہا ہے پرزیشن کاریوں دورہ اور آگے بڑھ رہے ہیں پرزیشن کاری کیونکہ سیول سیکٹریٹ کے اور جانے کا پروگرام تھا سپندر کور کے گھر سے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ایمبولنس جو سپندر کور کی جو ڈیٹ بوڈی ہے وہ اس میں موجود ہے اور لگاتار اس کے چلتے آگے بڑھ رہے ہیں اور اس طرف تمام جو پرزیشن کاری ہے وہ اب سیکٹریٹ کیا روک کر رہے ہیں اور پرزیشن کی صورت میں وہ یہ سندیز دینے کا پریاس کر رہے ہیں کہ کشمیر گاٹھی میں جو ہے اس طرح کے خون خرابے کی کوئی مقبولت نہیں ہے اور یہاں مائنارٹی کمیٹری ہو یا میجورٹی کمیٹری ہو دونوں جو ہے اس کا ویروت کریں گے پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر موسیقی